حسن سب سے پہلے آپ کے جانے بائیں گے صدر مملکت بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے ان ملاقاتوں سے کیا کچھ نکلتا وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بریک تھوڑ ہو سکتا ہے مذاکرات کی صورت میں یا پھر عمران خان فیصلہ کر چکے ہیں سننیہ توڑنے کا دیکھیں لگ تو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ دونوں وزراء اعلیٰ تو کھڑے ہیں ابھی تک جو بھی اطلاع سامنے آ رہی ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کا عمران خان سے ملاقات جو ہے ٹیلی فونی گفتگو ہوئی جس میں یہ تیپ آیا ہے کہ کل دونوں وزراء اعلیٰ لیبرٹی چونک میں ہونے والے جلسے میں دونوں وہاں پر موجود ہوں گے اور فواد چودری کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی جاری ہے کہ کل وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے متعلق بڑا اعلان کریں گے اور پہلے جو معاملات ان میں چلتے رہے صدر مملکت یہاں پر تھے اور پھر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ وہ اگر اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے تو ان کا مقاصد پورا نہیں ہو پاتا دوسرا یہ ہے کہ جو قافلی کے ساتھ معاملات چلتے دکائی دے رہے تھے وہ پہلے چالیس سیٹوں کی ارجسمنٹ کی بات چل رہی تھی پھر چالیس سے کم ہوتے ہوئے تیس سیٹوں کے بات آگئی چند دن پہلے بیس سیٹوں کے تک جو ہے وہ معاملات آ چکا تھا لیکن کل جو ٹیلی فونی گفتگو ہوئی جس میں صدر مملکت نے کافی رول پلے کیا صد عمر صاحب بھی رابطے میں تھے پرویز خٹک صاحب بھی رابطے میں تھے ان سے جو ہے تقریباً بارہ سیٹوں کی ارجسمنٹ میں ڈسکشن چال رہی تھی اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ کس جگہ پر معاملات تیہ ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں البتہ وہ لاہور کے جس میں شفقت محمود کا حلقہ بنتا ہے وہ بھی سیٹوں کی ارجسمنٹ میں وہ حلقہ بھی چاہتے ہیں اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو بلیغور رحمان کی وزیراعلا پنجاب سے ملاقات ہوئی تھی جی حسن اور آج جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے جو اندر ذرائع موجود تھے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پرویز علاہ صاحب نے ہنستے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ آج جو کروانا ہے کروالے جو پاس کروانا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ آخری کیبنٹ کا اجلاس ہو اور لیکن جو ذمہ داران ہے وہ اس چیز سے انکاری کرتے دکھائی دے رہے ہیں حالات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب فیصلہ لے چکے کہ ہم نے سملیہ تحلیل کرنی ہے امکانات یہ ہے کہ اگر وہ سملیہ تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو کیا گورنر پنجاب اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لینے کا کہہ سکتے ہیں اور ایسی صورت میں کیا وہ اٹھارہ ممبران اسمبلی جن کو موطل کر رکھا ہے پندرہ نشستوں کے لیے تو کیا وہ پھر ووٹ کاسٹ کر سکیں گے یہ ایک معاملہ پھر جو ہے عدالتی معاملہ عدالت کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور دوسرا کاف لیگ جو ہے وہ پاکستان جو عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی مونسلائی کی اس میں یہ ڈسکشنز جیرے گول لائی گئی تھی کہ کیا کاف لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر یعنی جو جتنے افراد موجود ہیں وہ زم ہو سکتے ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی شناخت چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ اگر ہم جیت کر آئے تو ہم یا تو ہم ہمارے میں سے کوئی وزیراعلا ہو سکتا ہے یا پھر دوسری طرف سے یہ بھی آفر کی گئی تھی کہ ہم آپ کو آٹھ وزارتیں دے دیتے ہیں تو اس میں سی چڑ جس میں پر ڈسکشن ہوئی تھی البتہ معاملہ جو ہے کافی اجلاس بھی آج ہونے جا رہا ہے اور وہ یہ چاہیں گے کہ جو ہے وہ کسی حد تک اسمبلیہ تحلیل نہ ہو کیونکہ ان کی بھی پوزیشن اس حد تک نہیں ہے البتہ ان میں سے گروپ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم انتخابات کی طرف جائیں کیونکہ اگر آگے پانچ شے ماہ تک بھی جاتے ہیں تو حالات اس حد تک نہیں ہوں گے کہ وہ الیکشن کی طرف جائے